السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیٹ زیلا یوٹیوب چینل آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں ایک بہت ہی مزیدار سا حلوہ گھر میں موجود ہی چیزوں سے یہ بن جائے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے جی ہاں آج ہم بنائیں گے آلو کا حلوہ بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا تو اس کے لیے ہم نے جو چیزیں لی ہیں ان میں کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں میں نے آپچنل ہیں آپ چاہیں تو سکپ کر دیں کچھ نٹس لیے ہیں پستا ہے بادام ہے کاجو ہے ریزنس ہیں آلو لیے ہیں میں نے وائل اور ان کو میش کر لینا ہے آپ چاہیں تو گریٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی قدو کش کر سکتے ہیں ایک پین میں ہم گھی لیں گے میں نے ایک چوتھائی کپ لیا ہے ون فورت کپ لیا ہے آپ چاہیں تو گھی ڈالیں میں نے آئل لیا ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی گرین الائچی کوٹ کے اب اس میں جب گھی گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنا میش کیا ہوا آلو ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا وہ ایک مخصوص جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تھوڑا سا میں نے اس میں بٹر ڈالا ہے ٹیسٹ کے لیے آپ گھی میں بنا رہے ہوں تو آپ بٹر کو سکپ کر سکتے ہیں گھی میں اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آتا ہے اس کو اچھی طرح بھول لیں گے ہم آلووں کو پھر اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی ہاف کپ آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو اتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ دودھ دودھ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح کک کر لیں گے دودھ کو بلکل خوشک کر لیں گے ڈرائی کر لیں گے اور اچھی طرح آلووں کو اس دودھ میں پکا لیں گے تھوڑا سا کیوڑا ایسنس ڈالیں گے آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا ایسنس شامل کر سکتے ہیں اور نہ بھی ڈالنا چاہیں تو نہ بھی ڈالیں لیکن کیوڑا کی خوشبو اچھی لگتی ہے نٹس اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑے میں ڈالوں گی اور تھوڑے گارنیشنگ کے لیے بچا کے رکھ لوں گی کوکنٹ فلیکس میں نے ڈالے ہیں اس میں کوکنٹ فلیکس ڈالنے سے بہت اچھی خوشبو اور ذائقہ آتا ہے کھویا میں اس میں ڈالوں گی یہ انسٹنٹ کھویا ہے جو میں نے ریسپی شیئر کی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مدیدار یہ کھویا بنتا ہے کھویا ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھول لیں گے اور یہ ہمارا حلوہ ڈالن ہو گیا ہے تیار ہے اس کو گارنیش کریں گے ہم پسٹا اور بادام کے ساتھ آپ اس کو کھائیں اور ہمیں بتائیں آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ